کہ ایزی پیسہ سے آپ نے فنڈ ٹرانسفر کیسے کرنا ہے آپ کا جو سٹرم فائبر یا جو بھی پیمنٹ ہوگی ہمارے بینک اکاؤنٹ پر کیسے ٹرانسفر ہوگی میں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو رہا ہوں کچھ لوگ کا فنگر پرنٹ کے لاغ ان ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ کوٹ دیتے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں جیسی لاغ ان ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جائیں گے منی ٹرانسفر میں کیونکہ آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ منی ٹرانسفر پر جائیں گے منی ٹرانسفر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو چار اپشن نظر آئے گی ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سین ایسی ٹرانسفر بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ توفہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ کو بینک اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ بینکس کے لسٹ نظر آنے شروع ہو جائے گی آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ پر اور یہاں پہ آپ نے یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو چار چیزیں اور نظر آنے شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو آپ کے پاس آپشنز ہوں گے انٹر بینک اکاؤنٹ نمبر انٹر بینک انٹریور اکاؤنٹ نمبر ریسیور موبائل نمبر اماؤنٹ اور پھر ایک پرپس کا بٹھن ہوگا آپ نے جو ہے ایکاؤنٹ نمبر میں لکھنا ہے 03139244924 جو ہمارا ایکاؤنٹ نمبر پروائیڈڈ ہے آپ کو میسیجز میں بھی اور لکھنا ہے اس کے ساتھ جو ریسیور نمبر ہے آپ ہمارا نوٹ کر لیں گے وہ ہے 0300002984 ٹھیک ہے یہ آپ کے میسیجز میں آپ کے ساتھ بلکل کلیر آپ کے پاس ہے پھر اس کے بعد اماؤنٹ ہے اماؤنٹ میں اس طرح ہے کہ آپ نے اماؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جتنی آپ کی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ ڈائل کر لیں گے لیٹ سبوز میں ٹرانسفر کر رہا ہوں ہنڈرڈ روپیز میں نے ہنڈرڈ روپیز یہاں پہ لکھے ہیں یہاں پہ پھر جو پرپس ہے پرپس میں ہم کوئی بھی پیمنٹ سیلیٹ کر لیں گے لیٹ سبوز میں مسیلینیس پیمنٹ پرس کلک کرتا ہوں سارے آپشنز کو فیل کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پہ جائیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی جو ڈیٹیلز ایک اوپر سائٹ پہ می لکھا ہوا ایزی پیسپ والٹ سے پھر تیر کمان کا نشان ہے زہیر پی سیو کی طرف مطلب ہے کہ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں زہیر پی سیو پہ ٹرانسفر ٹھیک ہے جیسی یہ آپ کنفرم کرنے کے زہیر پی سیو ہے ٹرانسفر پہ اور چارجز اس پہ کوئی نہیں ہے تو آپ نے جو ہے نا سینڈ ناو پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ سینڈ ناو پہ کلک کریں گے آپ کے باس ٹرانسکشن سکسیسفل کا میسج آئے گا اور یہ میسج آپ نے اپنے پاس سیو کرنا ہے سیو ٹو گیلری یا پھر دریکٹ شیئر پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ہمارے کانٹیک جو ہمارا پروائیڈڈ ورٹسائپ نمبر ہوگا اس پہ آپ ہمیں اس کو سینڈ کر دیں گے let's suppose میں میں اس چیز کو فاروڈ کر رہا ہوں اپنے کانٹیک نمبر پہ اور یہ میں نے فاروڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فاروڈ ہو جائے گا آپ جیسی فاروڈ کریں گے تو آپ نے ہمیں اپنا سکرین شوٹ بھی شیئر کر دینا ہے